اللہ کے رسول نے کہا میرے امتی ہو میری سنت کو پکڑ لو اگر میری سنت کو چھوڑ دوگے تو میرے امتی نہیں رہو گے میں تمہارا نبی نہیں رہوں گا میرے امتی ہو تو میری سنت کو پکڑو ورنہ یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے میرے امتی ہو تو میری سنت کو پکڑو ورنہ اپنی ماں سے زینا کرو گے جیسے یہودی اور عیسائی اپنی ماں سے زینا کرو گے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا مردہ دفن ہوتا ہے چہرہ کدھر ہوتا ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن کھول کر کے قبر کو دیکھا گیا اسی فیصد مردوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی بھر ان لوگوں نے نبی کی سنت سے مو مڑا اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے مو مڑ دیئے ایک بات یاد رکھیے جو آدمی سنت کو پکڑتا اس کا واجب نہیں چھوٹتا جو آدمی سنت کو پکڑتا اس کا فرض نہیں چھوٹتا جیسے ہی کسی نے سنت چھوڑی اس کا واجب بھی چھوٹے گا فرض بھی چھوٹے گا جب سب کچھ چھوڑ جائے گا تو کیا اس کو ملے گا کیا وہ کھوئے گا اللہ اپنی پہچان سے اس کو محروم کر دے گا ایک بات یاد رکھیے آپ یہاں جلسہ سننے کے لئے آئے ہیں یہ جلسہ قبول ہوگا اگر سنت کے مطابق ہے یہ جلسہ تب تو قبول ہوگا آپ اللہ کی رضا کے لئے آئے ہیں تب تو یہ جلسہ قبول ہوگا اللہ نے آپ کو توفیق دیا یہاں سے پیغام ملا اس پر آپ نے عمل کیا تب تو یہ جلسہ قبول ہوگا سنت کے مطابق اگر کوئی نیکی آپ کی نہیں ہے زندگی بھر ساٹھ سال آپ نیکی کرتے رہیں گے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی یہ سنت کو ہم پکڑے ہوئے اس کی مثال کشتی کی طرح ہے جو کشتی میں ہوگا وہی نجات پائے گا جو کشتی سے باہر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا جو سنت سے باہر جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا آخری بات بتا رہا ہوں اس کو بہت گھیان سے سنیے گا نبی کی سنت کو پکڑیے ہاتھ سے بھی دانت سے بھی نبی کی سنت کو ہر موقع پر زندہ کیجئے اگر زندہ نہیں کریں گے ہاتھ سے چھوڑیں گے دانت سے چھوڑیں گے اللہ کے نبی کی شفاہ سے قیامت میں اللہ محروم کر دے گا شفاہ سے مطلب ہوگی سنت اور اتاس سے مطلب نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھئے کہاں ہیں یہ لوگ اب بتائیے کہ یہ لوگ اس تمہاں سنتے سنتے اتنے تھک گئے ہیں کہ بایاں دایاں جا رہا ہے پتہ ہی نے چلا یہ جلسہ سننے والے ہیں کنیا کے مامو ہیں دلہ کے مامو ہیں دونوں طرف ہیں آدھا ادھر ہیں آدھا ادھر ہیں ابھی ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ دیکھئے اب جب آئیے گا جلسہ میں تو ایک مصرہ ضرور پڑھئے گا کنکٹا والا مصرہ پڑھئے گا تو جلسہ چل رہا تھا ایک شاعر آیا شیر پڑھنے کے لئے اس نے ایک مصرہ پڑھا محفیلے میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول محفیلے میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول آ رہے ہیں پھول پھول ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ پیسے کی بارش پیسے پر دماغ چلا گیا مصرہ بھول گیا ایک ہی مصرہ رگڑ رہا ہے ایک ہی مصرہ گھس رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے مسکوری کا آدمی سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کالا ہے پوری دال کالی معلوم ہو رہی ہے ایک آدمی کھسی آ کر کے کھڑا ہوا کہا شائر صاحب آپ مصرہ بھول گئے ہیں میں جا کر کے جوڑا لگا دوں تو چوچا کہاں سے کواب میں ہڈی بن گیا کتنی بڑھیاں کمائی پر کمائی ہو رہی ہے کسی آنی بلی کھمبانو چے کسی آ کر کے کہا میں تو مصرہ بھول گیا ہوں آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شائر نہیں ہوگا وہ شائر کا باپ تھا سنتے ہی سٹیج پڑا گیا کہ آپ اپنا مصرہ پڑی ہے میں جوڑا لگاتا ہوں لیکن آپ کے ماں کے پیٹ سے آپ کی ماں کے پیٹ سے آپ کا کان کٹا ہوا آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں آپ کو گصہ زیادہ آتا ہے میں جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا آپ برا نہیں مانیں گے کہا نہیں برا نہیں مانیں گا آپ مصرہ پڑھی ہے میں جوڑا لگاتا ہوں محفیل ملاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول محرم ماتم جنوری میں جشن ہوگا ہاتھ اٹھا دیجئے بلکل صحیح جا رہا ہے یہ دیکھئے ناک کٹانے والے جو تفریق جو قوم جو قوم کے جو تفریق اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے کر حق سے دعا امت کے مرہوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کا جہازہ کے کھڑا ہے اے خاصے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے نارے تک دیر مختصاد وقت دیر صاحب زندہ با زندہ با